یہ نماز بہت بڑی طاقت ہے ایمان اور نماز انسالات تنہان فہشائے والمنکر یہ نماز انسان کو ایسا پہتگین بنا دیتی ہے کہ اس کی زندگی سے سارے رضائل ختم کرتی ہے اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا ارشاد ہے یہ نماز ساری بیہائی والی باتوں سے اور منکر سے غولادوں کو ماباد کی نافرمانی سے تاجروں کو خیانت سے حاکموں کو ظلم سے اور آئیے کہ نفرمانی سے یہ نماز چھوڑائی انسالات تنہان فہشائے والمنکر نماز کو نماز بنانا ایک صاحبی کہتے ہیں کہ انسار مدینہ کا ایک نوجوان ایمان لایا اور ایمان لاکر بہت سارے گناہ چوری وغیرہ دوسرے کام بھی کرتا تھا نماز بھی پڑتا تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی پیار رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن ابھی چوری اور یہ منترات اور گناہ نہیں چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو نماز پڑتا ہے تو یہ نماز ان قریب اس کو ان کی برائیوں سے روک دے گی صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ اس کی زندگی ایسی پاکیدہ بنی اس کی عامال ایسا اچھے بنے اور بہترین زندگی بن گئی یہ نماز جو اللہ کا عمل ہے اس لیے اس امت کیلئے کیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ماں باپ کو حکم ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے ابھی تو سات سال کا ہے نابالغ ہے ابھی سات آٹھ سال پانچ سال اس کے باقی ہیں بالغ ہونے میں اس کو نماز سکھاؤ نماز سکھاؤ کیوں یہ نماز اس کی زندگی میں تبدیلی آئے لائے گی یہ قوم کا مستقبل ہے یہ ابھی سے نماز دس سال کے پورے غونے پر نماز پڑھنے کا کہو اور نماز نہ پڑھنے پر نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیح کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بالغ مرد بن جائے اور اس کے آہارت میں باپ دوڑ آ جائے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات میں پڑے اور وہ سارے خراب ہوں تاجر ہو تو خیانت کر رہا ہے تاجر ہے تو جھوڑ بول رہا ہے ذمہ دار ہے تو ظلم کر رہا ہے دفتر میں بیٹھا ہوئے تو خیانت کر رہا ہے بیٹا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہے شوہر ہے تو بیوی پر ظالم ہے باپ ہے تو بچی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کو نماز کا حکم کرو ایسی نماز بن جائے کہ جب پہلی دفعہ بالغ ہونے کے بعد اللہ کا حکم متوجہ ہونے کے بعد اس کی پہلی نماز ایسی پاک نماز ہو جو اللہ کو قبول ہو جائے